السلام علیکم ناظرین اکرام آج میرچوک پولیس ٹیشن کو مولانا ارشد خاسمی صاحب کو لیا گیا جب مجھے یہ اتنا ملی تو میں خود حاضر ہوا میرچوک پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو پوسٹر ہم اپنی مسجد میں لگائے ہیں اور ان کی ہمارے مسلمان نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے ہیں ان پہ آکے اتراز کرنا کیا مانے رکھتا ہے ہاں اگر ہم وہ اسٹیار باہر لگائے یا روڈ پہ تقسیم کر رہے ہیں یا ہینویل بنا کے دے رہے ہیں تو اب اتراز کرو اگر ہم کوئی فرقے کے تحت کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اپنے مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں مسجد میں آنے والوں کو بتانے کے لیے ہم نے لکھا ہے تو آپ اس پہ دل پہ لینے کی کیا زورت ہے بھائی یہ دیکھئے اقایت کے بارے میں لکھے ہیں کہ انہوں جو اقایت بیان کرتے ہیں مہدوی حضرات ان کے اقایت کے لیاز سے ہمارے اقایت میں کیا فرق ہے وہ بیان کیا گیا تھا اور اسی کو ہم نے لکھا ہے تو اسی کو بیان کرنے کے اسی کو لکھنے کے بعد اس پہ یہ تفسرہ ہو رہا کہ آپ لوگ ایسا کیسا لکھتے ہیں ہمارے مسجد میں ہم لکھے لگائے آپ کے پاس آکے لکھے لگائے کیا آپ کے کوئی مخم پر لکھے لگائے کیا مولانا بھی موجود ہیں مولانا سے مولانا بھی ہمارے سامنے ہیں مولانا بھی یہ ساتھ بات کریں رہا مالک حبید جعفر پاشا صاحب نے جو بات کہی ہے وہی اصل حقیقت ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس مناقض ہوئی تھی گتالہ بیگم پیٹ کے اندر اور ہم گتالہ بیگم پیٹ کی مسجد کے اندر یہ بینر لگائے تھے اور اس کا مقصد ہمارے اپنے نوجوان بچوں کو آگاہ کرنا تھا اسلام علیکم ورمت اللہ ورکاتہو یہ مجلس تحفظ سے ختم نبوت کے لئے اگینس کمپلینڈ کی گئی ہے جنہوں نے ہم سب مہدویوں کے سنٹیمنٹ کو ہٹ کیا ہے سید محمد جونپوری مہیدیا ماؤد علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی ہے ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے گستاخی اور بغر سوچے سمجھے بغر کوئی تطفیش کیے گئے یہ لوگ جو موکو آیا وہ لگتی ہیں اس میں اور ہم لوگوں نے یہ کمپلینڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرچوک پی ایس لگتا ہے ان کے آفیس کا نیئر یہاں پہ میرچوک پہ کمپلینڈ کی گئی ہے ڈبل پورا پی ایس میں بھی کمپلینڈ کی گئی ہے غوظ بھائی کے نام سے کی گئی ہے اور آگے چل کے جب سٹیٹمنٹ دیں گے جب سب کا نام بھی آئے گا ایز ایک کمپلینڈ کی گئی ہے فازل بھائی اور آپ لوگ وہی پہ کچھ بولنا چاہیں گے آپ بولیے تو ایکچولی مجلس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مین ایجنڈا ہے تحفظ ختم نبوت لیکن وہ اپنی ایجنڈے کے برقس جا کر ہم مہدویوں کا جو کامن پلیٹ فارم عقیدہ ہے نبوت کے تعلق سے اس کے بارے میں غلط اور پالس مسلیڈنگ میسیجز کمیونٹی میں فائلا رہے ہیں اور اس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور امام مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غستخانہ کلام تحریرن بازابتہ پوسٹر پر لکھ کر روزہ مبارک کے روزہ اقدس کی جو ہے ایسا پوسٹر بنا کر جو ہے مارکنگ کیے ہیں یہ بالکل جو ہے غیر خانونی اور مہدویہ کمیونٹی کے جو ہے جذبات کو اور ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی انٹینشن سے کیا گیا ہے ان کے مجلس کے مین اجنڈے کے برقس جا رہے ہیں یہ لوگ بلکل مسلیٹ کر رہے ہیں مسلم اممہ کو تو ان کو جو ہے ہم خانونن ہمارے تحریر تحریر میں ہم جو ہے کمپلین دے چکے ہیں اور ہم جو ہے کوئی ان کے پاس آفس پر بھی جا کے ان سے ریکویسٹ کیے تو یہ لوگ جو ہے بلکل جاہلانہ فطرت سے ہمارے اگینسٹ پیش آ رہے ہیں جس وجہ سے ہم کو جو ہے یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام علماء سے کہ ان کو ہم جو کامل پلیٹفارم پہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے تعلق سے فالس مسلیڈنگ میسیجز بند کروائیے ان کو جو ہے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو ہے غیر خانونی کام بند کریں